بولیوڈ سلور سکرین پریزنٹنگ وپلیش یہ کہانی ہے جذبے کی یہ کہانی ہے محنت کی یہ کہانی ہے ایک عام انسان سے مہان آرٹسٹ بننے کی اس کہانی کی شروعات میں ہمیں نیو یورک سٹی میں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ڈرم بجا رہا ہوتا ہے اس لڑکے کا نام انڈریو ہے یہ فرسٹ یئر کے سٹونٹ ہونے کے ساتھ ایک بہت اچھا جیز ڈرمر بھی ہے پر یہ ایک مہان ڈرمر بننا چاہتا ہے ٹھیک بڑی رچ کی طرح جو کی امریکہ کا ایک مہان جیز ڈرمر تھا اب جب وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ٹیرنس فلیچر آتا ہے جو کی اس کالیج کا ایک روتلیس جیز انسٹرکٹر ہے اسے دیکھ کر انڈریو وہاں سے جانے لگتا ہے پر فلیچر اسے رکنے کے لئے کہتا ہے اور الگ لگ ریدم پر اسے ڈرم بجانے کی کماند دیتا ہے جسے وہ فالو نہیں کر پاتا اسی لئے فلیچر بینا کچھ کہے وہاں سے نکل جاتا ہے انڈریو یہ بات اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہیں اس بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے انڈریو دراصل ایک ڈرم ٹیم میں آلٹرنیٹ ڈرمر کے طور پر بھی ڈرم بجاتا ہے جو کی اسی کی کالیج کی ٹیم ہے اور جب ان کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے ابھی وہاں پر فلیچر آتا ہے فلیچر کو اپنی ٹیم کے لئے ایک ڈرمر کی تلاش ہے وہ یہاں پر سبی سے ڈرم بجاتا ہے اس کی امیدوں پر کوئی بھی خرار نہیں اترتا اب کیونکہ فلیچر کو اپنی ٹیم میں ایک ڈرمر چاہیے اسی لئے وہ یہاں پر انڈریو کو اپنی ٹیم میں سیلیکٹ کر لیتا ہے جس سے انڈریو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جانا مانا ٹیچر ہے انڈریو سے فلیچر کہتا ہے کہ سنڈے کو صبح چھے بجے پریکٹس کے لئے آ جانا پر سنڈے کو انڈریو کی نین لیٹ کھلتی ہے وہ جلدی سے بھاگتا ہوا جاتا ہے پر جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر پریکٹس ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور وہ شیڈیول چارٹ دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ پریکٹس صبح نو بجے سے ہے وہ نو بجے تک سب کا وہیں پر انتظار کرتا ہے جب سب ہی وہاں پر آتے ہیں تو ان کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ ان کی ٹیم کا نیا ڈرمر ہے جو یہاں پریکٹس کے لئے آیا ہے پر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا اور جیسے نو بستے ہیں یہاں پر فلیچر بھی آ جاتا ہے فلیچر کو دیکھ کر سب چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی سٹرکٹ ہے وہ سب کو انڈریو کے بارے میں بتاتا ہے اور ٹائم ویسٹ کی بنا ہی یہاں پریکٹس شروع کر دیتا ہے جو یہ دھن بجا رہے ہوتے ہیں اس کا نام ویپلیش ہے اب کیونکہ انڈریو اس ٹیم میں نیا ہے اسی لئے اسے ویپلیش کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتا وہ بس بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اپنے انسٹرومنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کا سنکرونائز دیکھ کر وہ پوری طرح سے چونک جاتا ہے اب جب سب پرفارم کری رہے ہوتے ہیں تب ہی فلیچر سب کو رکھنے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کی وجہ سے سب کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے اس کے بعد وہ ایک موٹے لڑکے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شاید تم ہو موٹا لڑکا ایکسپٹ کر لیتا ہے جس کے بعد فلیچر اسے بہت الٹا سیدھا کہتا ہے اور یہاں سے نکال دیتا ہے جب وہ موٹا لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے تو فلیچر سب کو بتاتا ہے کہ اس لڑکے کی کوئی گلتی نہیں تھی اس نے اپنی گلتی ایکسپٹ کی کیونکہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے اور ایک مہان میزیسن بننے کے لئے تمہارے اندر کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہاں پر بریک ہو جاتا ہے بریک میں فلیچر انڈریو کے پاس آتا ہے اور اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے جب بریک ختم ہو جاتا ہے تو انڈریو کو ڈرم پر بٹھایا چاہتا اور کہا جاتا ہے کہ تمہیں اب بھی پلیش بجانا ہوگا انڈریو بہت اچھا بجاتا ہے جس سے وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس سے گلتی ہو جاتی ہے فلیچر کہتا ہے کہ تمہیں اپنی گلتی کو صدار نہ ہوگا وہ اسے الگ الگ طرح کے کیوز دیتا ہے جنہیں وہ فالو نہیں کر پاتا اور فلیچر کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنی چیئر اٹھا کر انڈریو کے طرف فیکتا ہے حالانکہ انڈریو بچ جاتا ہے پر اب وہ بہت زیادہ ڈر چکا ہے فلیچر انڈریو کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ تم اپنی نوٹ بک میں بیٹس کو کاؤنٹ کرو وہ ڈراؤ ہوتا ہے اسی لئے حق لانے لگتا ہے جس سے فلیچر کو غصہ آتا اور وہ اسے ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے ساتھی وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے پورے گروپ کی پرفومنس خراب ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ سب باتیں سن کر انڈریو کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لیکن اسے نہیں پتا کہ فلیچر ایک کرور انسان ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری مام بچپن میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ تم ایک نالائک بچے ہو اور اب تم میری کلاس میں آ کر لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو دراصل انڈریو نے اسے اپنی مام کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ بچپن میں وہ سے چھوڑ کر چلی گئی تھی اب کلاس ڈسمیس ہو جاتی ہے گھر آ کر وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں اس کے دل کو چھپ گئی ہوتی ہے اسی لئے وہ ڈرم پر پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اور تب تک پریکٹس کرتا رہتا ہے جب تک اس کے ہاتھوں سے کھون نہیں نکل جاتا آج شام کو اس کی ڈیٹ بھی ہوتی ہے تو تھیٹر میں کام کرنے والی ایک امپلائی نکول کے ساتھ ہے وہ نکول کو بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا کے سب سے بیسٹ میوزک کالیج میں پڑتا ہے وہ فرسٹ یئر میں ہے اور جلدی وہ بہت اچھا ڈرمر بن جائے گا اب کچھ دنوں کے بعد اینڈریو اپنی نئی ٹیم کے ساتھ ایک جیز کامپٹیشن میں آتا ہے جہاں پر فلیچر سب کو انسٹرکشنز دیتا ہے کہ سب کو اپنے نوٹس کو سنبھالنے ہوں گی اس ٹیم کا اس گروپ کا جو مین ٹرمر ہے جس کا نام ٹینر ہے وہ اینڈریو کو اپنے نوٹس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں تم سے نوٹس مانگو تو تم مجھے دے دینا اینڈریو ان نوٹس کو نیچے رکھ دیتا ہے سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتے کر رہے ہوتے ہیں اینڈریو کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ٹینر آتا ہے جو اینڈریو سے اپنے نوٹس مانگتا ہے پر جب اینڈریو نیچے دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کے نوٹس نہیں ہوتے وہ کہتا ہے کہ تمہاری نوٹس میں نے یہی پر رکھے تھے پر اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے یہ سنکر ٹینر کو بہت گصہ آتا ہے وہ سے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتا ہے اور اب یہاں پر فلیچر بھی آ جاتا ہے جو ٹینر سے کہتا ہے کہ تمہاری پرفومنس کا ٹائم ہو گیا ہے اب تمہیں پرفوم کرنے کے لئے جانا ہوگا پر ٹینر کہتا ہے کہ میرے نوٹس اینڈریو نے کہیں کھو دی ہیں اور بینہ نوٹس کے میں ڈرم نہیں بجا سکتا اینڈریو کہتا ہے کہ میں بینہ نوٹس کے ڈرم بجا سکتا ہوں اور اب وہ سٹیج پر مین ڈرمر کے طور پر جاتا ہے اور ڈرم پر ویپلیش بجانا شروع کر دیتا ہے وہ بہت ہی اچھا پرفوم کرتا ہے ان کی ٹیم اس جیز کمپوٹیشن کو جیت جاتی ہے اگلے دن اینڈریو جب کالج جاتا ہے تو فلیچر اسے اپنے گروپ کا مین ڈرمر بنا دیتا ہے اینڈریو اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر جتنے بھی میوجیشنز ہوتے ہیں یہ سب کے سب بہت ہی پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں اور اب اینڈریو یہاں پر لگاتا اور ان کے ساتھ پریکٹس کرنے لگتا ہے اور ایک رات کو جب وہ اپنی پریکٹس کر کے جا رہا ہوتا ہے ابھی فلیچر اسے وہاں پر رکنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور لڑکا آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس لڑکے کو تمہاری طرح ایک دن رات کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا تھا اس لڑکے کا نام کونولی ہے اور اب فلیچر ان دونوں کو باری باری ڈرم بجانے کے لئے کہتا ہے پر کونولی اینڈریو سے اچھا ڈرم بجاتا ہے اس کے بعد وہ کونولی کو مین ڈرمر جسے کو ڈرمر بھی کہا جاتا ہے وہ بنا دیتا ہے جو کی پہلے اینڈریو تھا اس بات سے اینڈریو کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ فلیچر سے کہتا ہے کہ کسی کو بھی تم میری جگہ ریپلیس نہیں کر سکتے فلیچر کہتا ہے کہ تم کبھی بھی کو ڈرمر یعنی کی مین ڈرمر نہیں تھے اگر تم مین ڈرمر بننا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں اور بھی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے بعد اینڈریو یہاں سے چلا جاتا ہے آج اس کی اپنی گرل فرن کے ساتھ ڈیڈ بھی ہوتی ہے جس کا نام نکول ہے پر اب وہ نکول سے بریک اپ کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ڈرم پریکٹس میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر ایک مہان ڈرمر بننا چاہتا ہے وہ گھر آ کر ایک پر پھر سے پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے پریکٹس کرتے کرتے اس کے ہاتھوں سے خون آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں رکھتا اور تب تک پریکٹس کرتا رہتا ہے جب تک اس کا ڈرم ٹوٹ نہیں جاتا کہ کونولی مین ڈرمر کے طور پر ڈرم بجا رہا ہوتا ہے اور اس کی سائیڈ میں پرانا مین ڈرمر جس کا نام ٹینر ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ میں اینڈریو یہاں پریکٹس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ کونولی کو اور بھی تیز ڈرم بجانے کے لیے کہتا ہے لیکن کونولی اس کی کمانڈ کو فالو نہیں کر پاتا وہ سپیڈ نہیں بڑھا پاتا جس کے بعد وہ اینڈریو سے ڈرم بجواتا ہے پر اینڈریو بھی اتنی سپیڈ سے ڈرم نہیں بجا پاتا جتنی سپیڈ سے فلیچر چاہتا ہے اس پر فلیچر اسے ایک بار پھر سے تانہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ تمہاری بیس سپیڈ ہے تو اس بات سے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی کہ بچپن میں ہی تمہاری مام تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی تم ایک نالائک بچی ہو اس کے بعد وہ ٹینر سے بھی ڈرم بجواتا ہے ٹینر بھی اس سپیڈ کو نہیں پکڑ پاتا اب وہ باری باری ایک ایک کر کے سب سے ڈرم بجوانا شروع کر دیتا ہے باقی جتنے بھی موجیشنز ہوتے ہیں وہ سب کو بہار بھیج دیتا ہے اس کی سپیڈ کے مطابق کوئی ڈرم نہیں بجا پا رہا ہوتا اس سے فلیچر گصہ ہو کر آس پاس کی چیزوں کو فیکنا شروع کر دیتا ہے اور اب اینڈریو کی باری ایک بار پھر سے آتی ہے اور وہ ایک پل کو اس کی سپیڈ سے ڈرم بجانا شروع کر دیتا ہے بیچر اس کے کان میں آ کر چیک چیک کر کہتا ہے کہ تمہیں اور بھی تیز بجانا ہوگا اور اینڈریو اور تیز بجانا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کے ہاتھوں سے خون آ جاتا ہے پانچ گھنٹوں تک اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے دو بجے ان کی کلاس ختم ہو جاتی ہے اینڈریو کا خون ڈرم پر لگا ہوا ہے جو وہ کانولی اور ٹینر کو صاف کرنے کے لئے کہتا ہے ساتھی اگلے دن وہ ان تینوں کو ایک دوسری جگہ بلاتا ہے جہاں پر اینڈریو کو مین ڈرمر کے طور پر پرفارم کرنا ہوگا اور اگلے دن جب وہ کامپٹیشن کے لئے جا رہا ہوتا ہے تب ہی بس پنچر ہو جاتے جس کے بعد وہ کار رینٹ پر لے نکلے جاتا ہے گلتی سے وہ اپنی سٹک وہیں پر بھول جاتا ہے اور اب وہ جگہ پہنچ چکا ہے جہاں پر کامپٹیشن ہونا ہے لیکن کامپٹیشن ابھی شروع نہیں ہوا پر اینڈریو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوتا ہے اسی لئے فلیچر نے اس کی جگہ کانولی کو مین ڈرمر کے طور پر بٹھا دیا ہوتا ہے اینڈریو کو بہت گصہ آتا ہے اور فلیچر کے پاس جاتا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری جگہ کسی اور کو دو میں بھی اس جگہ کو ڈیزرف کرتا ہوں فلیچر کہتا ہے کہ تمہاری ڈرمر سٹک کہاں پر ہیں اور اب اینڈریو کو یاد آتا ہے کہ جہاں سے اس نے کار رینٹ پر لی تھی وہ اپنی سٹک وہیں پر بھول چکا ہے اسی لئے فلیچر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے ویٹ کرے فلیچر کہتا ہے کہ میں بہت دیر تک ویٹ نہیں کروں گا اور اب یہاں سے اینڈریو کسی کی کار لے کر سیدھا اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کی ڈرم سٹک چھوٹ گئی تھی پر جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی طرح سے لوگ اسے گاڑی سے باہر نکالتے ہیں پر پھر بھی وہاں پر اینڈریو نہیں رکھتا کیونکہ جلد سے جلد وہ کامپیٹیشن والی جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے حالکہ اس کی باڈی کے کئی حصوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی اینڈریو وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور مین ڈرمر کے طور پر بیٹھ جاتا ہے پر اس کی انگلیاں زخمی ہے اسی لئے اسے ڈرم بجانے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے سٹک بھی چھوٹ جاتی ہے جس کے بعد فلیچر پرفومنس کو روک کر ججی سے معافی مانگتا ہے ساتھ ہی وہ اینڈریو کو ڈسمس کر دیتا ہے جس سے اینڈریو کو گصہ آتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے اتیچاروں سے پریشان ہو گیا ہوتا ہے حالانکہ دو لوگ اسے وہاں سے چھڑا کر لے جاتے ہیں پر اینڈریو سے لگاتا اور گالیاں دے رہا ہوتا ہے اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ اینڈریو کے پاس ایک لائر آتی ہے اور وہ اینڈریو کو بتاتی ہے کہ چھ سال پہلے تمہاری طرح فلیچر کا ایک سٹوڈنٹ تھا پر اب اس کی موت ہو چکی ہے اور اس کی موت کا قارن کہیں نہ کہیں فلیچر ہے میں چاہتی ہوں کہ تم فلیچر کے خلاف گوائی دو کہ اسے کالیج سے نکال دیا جائے اور وہ کبھی کسی سٹوڈنٹ کو ٹورچر نہ کر پائے تمہاری گوائی پوری طرح سے گپت رکھی جائے گی اینڈریو اس کی بات مان جاتا ہے وہ فلیچر کے خلاف گوائی دے دیتا ہے ساتھی اینڈریو کو اب کالیج سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے اپنے ٹیچر فلیچر کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد وہ اپنے ڈرمز کو پیک کر کے رکھ دیتا ہے ڈرمر بننے کا جو اس کا سپنا تھا ٹوٹ چکا ہے چھے مہینے بھی جاتے ہیں اور اب دکھایا جاتا ہے کہ اینڈریو ایک ریسٹرون میں کام کرتا ہے ڈرم بجانا اس نے پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے اور ایک دن جب وہ کام سے واپس جارہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ریسٹرون کے اندر فلیچر کا پیانو پر پرفومنس ہے جب وہ اندر جاتا ہے تو فلیچر پیانو بجا رہا ہوتا ہے فلیچر اسے دیکھ لیتا ہے حالانکہ اینڈریو سے بات نہیں کرنا چاہتا پر فلیچر اسے روک کر اس کے ساتھ ایک ڈرنگ پی نکلے کہتا ہے جو اس کی بات مان جاتا ہے اور جب یہ ڈرنگ پی رہے ہوتے ہیں تو فلیچر بتاتا ہے کہ مجھے کالیس سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ شاید میرے کسی سٹوڈنٹ نے میرے خلاف گوائی دی ہے میں جانتا ہوں کہ میرے سکھانے کا طریقہ بہت غلط تھا میں بہت زیادہ اگریسیو تھا پر میں کسی بھی سٹوڈنٹ کو ڈرم بجانا ہے کوئی انسٹرومنٹ بجانا نہیں سکھاتا بلکہ ان کے اندر کا جو آرٹسٹ ہے جو پرفومر ہے اسے باہر نکالتا ہوں اس کے لئے اگر مجھے کرور بننا پڑتا ہے تو میں بنوں گا اینڈریو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیچر کی وجہ سے کسی کے اندر کا جو آرٹسٹ ہے وہ ڈر سے کبھی بہار آئے نہ ریچر کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ کرور نہیں ہوتا تو تم کبھی پریکٹس نہیں کرتے اور تمہارے اندر کا آرٹ کبھی بہار نہیں آتا کچھ دنوں بعد میں ایک پروفیشنل بینڈ کو ایک جیز کمپٹیشن کے لئے لے جا رہا ہوں مجھے ایک ڈرمر کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمیں ایز ایڈرمر جوائن کرو اس کمپٹیشن میں ہم ویپلیش اور کیرون دھن بجانے والے ہیں یہ وہی دھن ہے جس کی تم نے سب سے زیادہ پریکٹس کی ہے میں جانبوچ کر کانولی کو اپنے گروپ میں لائے تھا تاکہ تم اس سے جیلس ہو اور اور بھی زیادہ پریکٹس کرو اس کے بعد اندریو گھر آ جاتا ہے اور چھے مہینوں کے بعد اپنے ڈرمز کو باہر نکال کر پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے جلدی وہ دن آ جاتا ہے جب وہ فیسٹیول ہے جہاں پر کمپٹیشن ہے اندریو زندگی میں پہلی بار ہزاروں لوگوں کے سامنے پرفارم کرنے والا ہے پرفارمنٹ سے پہلے فلیچر بتاتا ہے کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ سب سے بڑا کمپٹیشن ہے اگر تم نے یہاں پر اچھا پرفارم کیا تو تم سب کی لائف کریئر پوری طرح سے سیٹ ہو جائے گا اور اگر تم پرفارم نہیں کر پائے تو تم شاید کبھی بھی اپنے کریئر میں آگے نہ بڑھ پاؤ کیونکہ اگر تم ایک بار یہاں کے ججز کی نظروں میں گر گئے تو شاید تم کبھی نہ اٹ پاؤ اب کمپٹیشن شروع ہونے سے پہلے فلیچر اندریو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ تم نے میرے خلاف گوائی دی تھی اور اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد اومائیک میں اناؤنس کرتا ہے کہ آج ہم ایک نئی دھن بجائیں گے جس کا نام اب سنگنگ ہے اور یہ سننے کے بعد اندریو پوری طرح سے ہتاش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کی پریکٹس نہیں کی نہ ہی اس کے پاس اس کے نوٹس ہیں جبکہ باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے سب اب سنگنگ کے نوٹس نکال کر اپنے انسٹرومنٹ کو بجانا شروع کرتے تھے پر اندریو کوئی بھی دھن نہیں بجا پاتا اسی لئے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے پر وہ ہار نہیں مانتا اور جب دوسری دھن بجانے کا وقت آتا ہے تو وہ خود سٹیج پر آ کر ڈرم سیٹ کے سامنے پیٹ جاتا ہے اور کیروان کی دھن بجانا شروع کر دیتا ہے ساتھیوں سب کو کیوز دیتا ہے کہ اب ہم یہاں پر کیروان بجائیں گی اس کے ساتھ سب ہی اپنے انسٹرومنٹ بجانے لگتے ہیں وہ بہت ہی اچھا ڈرم بجا رہا ہوتا ہے اور اب فلیچر بھی اس کے ڈرم کے ساتھ کیوز دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ کیروان کا بہت ہی اچھا میوزک پیس بجاتے ہیں حالکہ اب یہ پرفارمنس ختم ہو چکی ہے لیکن انڈریو نہیں رکتا وہ لگاتا ڈرم بجاتا ہی رہتا ہے وہ اتنی سپیٹ سے اور اتنی بہترین طریقے سے ڈرم بجا رہا ہوتا ہے کہ سب کے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اب ہی جو پرفارمنس گروپ کی پرفارمنس تھی اب وہ انڈریو کی سولو پرفارمنس بن چکی ہے اس کے ڈرم بجانے کی شیلی سے اسے سب بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں لیکن فلیچر نہیں چاہتا کہ اب وہ ڈرم بجائے وہ اسے کیوز نہیں دے رہا ہوتا لیکن انڈریو اتنا بہترین اور اتنا صحیح ٹیمپو میں ڈرم بجا رہا ہوتا ہے کہ فلیچر بھی اسے امپریس ہو جاتا ہے اور اسے ایک بار پھر سے کیوز دینا شروع کر دیتا ہے فلیچر کے ایکسپریشن سے اور اس کے ہاؤ بھاؤ سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ انڈریو کو وہ ایک مہان ڈرمر مان چکا ہے اور اسے کے ساتھ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی